بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کو اس کے لباس اور ذات کے لحاظ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وسیلے کیسے کہاں اور کب بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی یا یہ کر دیتی ہے یا وہ کر دیتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے انا مرد میں ہوتی ہے عورت تو وفا شناس ہے وہ جھک جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے کبھی طلاق کے خوف سے تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے تو کبھی کسی اور کے خوف سے عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے تب کہیں جا کر زندگی گزار باتی ہے یہ عزت چاہتی ہے وفا چاہتی ہے اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے وفا عزت اور وقار کوئی کوئی ہی دیتا ہے کسی شخص کو مسلسل دو بار سے زیادہ کالمت کریں اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے کسی سے لی گئی ادار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں ایک روپیہ ہو یا ایک کروڑ یہ آپ کے کردار کی پختگی دکھاتا ہے ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے شخص کے لیے دروازہ کھولیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مرد ہے یا عورت آپ کا کرد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں بلکہ بھڑتا ہے کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگوں کے سامنے اور تنقید کرنی ہو تو صرف تنہائی میں اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف نہ دیکھیں جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے مشورہ نہ دیں کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرنا چاہیں اگر آپ گلی میں کسی سے بات کر رہے ہیں تو دھوپ کا چشمہ اتار دیں یہ احترام کی نشانی ہے